موسیقی صدق اللہ العظیم دنیا پر سے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین و سامین کے خدمت میں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں حکم عزبان محمد عبدالودود اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگام آپ کے مسائل کھل جس روزانہ شب سات بجے جیٹی آر میڈیا ہاؤس کے فیس بک پیج اور جامعہ ترشید کراچی سے براہ راست آپ کے خدمت میں نشر کیا جاتا ہے ناظر محترم آج کی پروگام میں آپ کے بہت سارے سوالات ہم شامل کرنے جا رہے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ اپنے بہت سارے نئے سوالات ہم تک پہنچائیں گے طریقہ بہت ہی آسان ہے فیس بک پر آنے کے بعد فیس بک کے سرچ انجن میں جیٹی آر میڈیا ہاؤس لکھیں گے پیج آئے گا آپ کے سامنے اس کو لائک کریں گے اور فالو کرنے کے بعد ہماری لائیو ٹرانسپیشن جو اسی پیج پر جاری ہے اس کا حصہ بن کر اسی ٹرانسپیشن کے کومنٹ بار میں اپنا سوال اپنے نام اپنے علاقے کے نام کے ساتھ آپ نے ہمیں بھیجنا ہے اور انشاءاللہ العزیز جلدی بدیر آپ کے سوال کا جواب آپ تک ضرور پہنچے گا نشیست کے معزز مہمانوں کا تعارف پھر آغاز کریں گے پروگام کا مفتی فیصل احمد صاحب آج کے پہلے معزز مہمان ہے مرست موجود ہیں سینئر ترین مفتی سینئر استاز جامت الرشید کراچی اور جامت الرشید کے شعبت خصوصات کے معامل مصول اسیسن ڈائریکٹر ماہر فلکیات معروف کولم نگاری داری نویس ہیں آج کے دوسرے معزز مہمان کل کی طرح مفتی محمد ویسہ موجود ہیں معامل مفتی سینئر استاز جامت الرشید کراچی میں دونوں معزز مہمانوں کا بشکری ادا کرتا ہوں پروگام تشریف آوری کے لیے اور پہلا سوال مفتی فیصل احمد صاحب کی خدمت میں جائے گا سوال ہے محمد فرحان صاحب کا کراچی سے وہ یہ پوچھتے ہیں مصاب کے کیا شریعت میں منگنی کی اجازت ہے اور یہ سنت سے بھی ثابت ہے یا سنت سے ثابت نہیں ہے ویسے مباہ ہے کیا فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم منگنی مانگنے کو کہتے ہیں اور عربی میں بھی اس کے لیے جو لفظ خطبہ ہے اور خطبہ بھی مخاطب کرنا مانگنا یہی آنے ہوسکا تو ظاہر ہے کہ نکاح ایک بہت عام فیصلہ ہوتا ہے اور عام طور پر وہ ایک ہی مجلس میں ہو نہیں سکتا تو اس سے پہلے کچھ نہ کچھ رابطے اور کسی کی طرف سے پہل اور دوسری طرف سے کچھ اس پر غور اور پھر کسی مجلس کے اندر اس کو تہہ کرنا تو یہ ایک طبعی ترتیب ہے یہ تو ہر جگہ ویسے بھی ہوتی ہے ہر قوم کے اندر ہوتی ہے اور اسلام میں بھی اسی طرح سے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کرشتہ مانگنا چاہ رہے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روب کی وجہ سے وہ بات نہیں کر پا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کے ذریعے سے اس بات کو پہچانا اور پھر فرمایا کہ شاید تم فاطمہ کے بارے میں بات کرنے آئے ہیں اور پھر اس کو قبول بھی فرمانے آئے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مطلب مانگنے کا تصور رابطہ اور لٹکی والوں کا اسے قبول کرنا یہ سارے مراحل تو ظاہریں ہمیشہ سے ہوتے آئے ہیں اور سنت سے بھی ہمیں یہ بہت ساری چیزیں مل جائیں گے لیکن اس وقت شاید ان کے جو اصل سوال ہے وہ مانگنی کی رسم کے بارے میں جس کے اندر جو ہے یعنی تیہ تو سب کچھ ہو چکا ہوتا ہے لیکن اس کے بعد خصوصی ایک تقریب ہوتی ہے جس کے اندر دونوں طرف سے لوگوں کو بلائے جاتا ہے جس طرح نکاح کے اندر براتے آتی ہیں اسی طریقے سے اس میں بھی دونوں طرف سے گانیاں بھر بھر کے پہنچتی ہیں اور پھر اس میں تہائف کا تبادلہ بھی ہوتا ہے تو یہ جو تکلفات ہیں یہ ہم نے اپنی طرف سے پیدا کیے ہیں کیونکہ بات تہہ ہوئی ہے خوشی کا موقع ہے اگر تھوڑا سا دو چار آدمی موجود تھے اور انہوں نے کچھ میٹھا کھا لیا اس میں تو کوئی حرچ کی بات نہیں لیکن اس کا اتمام کرنا اس کی دعوت کرنا اس میں رشتہ داروں کو بھی لازمین شریک کرنا اور اس کو بقاعدہ ایک سیلیبریشن کے طور پر لینا تو یہ شریعت کا وہ نہیں شریعت تو نکاح میں اتنا کرنے سے روکتی ہے کہ کہیں غریب کے بچے کے لیے مسئلہ نہ ہو جائے تو منگنی اور پھر مہندی اور پھر مائیوں تو اس طرح کی یہ جتنی بھی چیزیں ہیں تو یہ بلا وجہ کا اپنے آپ کو نکاح کو مشکل بنانا ہے اور جب نکاح مشکل ہوتا ہے تو زناح آسان ہوتا ہے تو اس لحاظ سے منگنی کی جو موجودہ رسم ہے اس میں تخفیف کی ضرورت ہے کم سے کم افراد ہوں دو چار افراد ہوں اور بات کو تیج اس مجلس میں کیا جائے اسی کے اندر دعا کرا لی جائے بات مقمل ہو جائے اس کے لیے الگ سے کوئی دعوت نامے چھاپنے کی بھی ضرورت نہیں اور الگ سے اس کا احتمام کرنے کی بھی ضرورت نہیں الگ سے دعوت نامے اور احتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے بہت بہت شکریہ جزاکم اللہ خیر اگلے سوال ہے ام سلیمان صاحبہ کا کینیڈا سے یہاں میرے بچوں کو پندرہ سال تک خرچے کے پیسے دیتے ہیں کبھی کبھار میں یہ پیسے استعمال کر لیتی ہوں کیونکہ یہ میرے نام پر آتا ہے تو کیا ان پیسوں کا استعمال میرے لیے جائز ہے حکومت کی طرف سے کیونکہ یہ پیسے خاص بچوں کے لیے ملتے ہیں تو ان کو بچوں کے مفاد میں ہی استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ استعمال نہیں کیا جا سکتا البتہ کیونکہ یہ پندرہ سال کی عمر تک ملتے ہیں تو ابتدا میں جو ملے وہ تو لازمان بچوں کے لیے ہی استعمال کرنا ضروری ہے لیکن اگر بچے بالک ہو جاتے ہیں اور بلوغت کی کوئی علامت جو شرعن محتبر ہے وہ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اگر وہ بچے اپنی رضمندی سے والدہ کو اجازت دے دیں تو ظاہر ہے پھر اس صورت میں ان کے لیے جائز ہوگا اس دوران انہوں نے جو بھی اس طرح کا خرچہ ویسے ہی کر لیا تو یہ ٹھیک نہیں کیا اب ان کے اوپر لازم ہے کہ اتنی ہی رقم بچے کے اوپر اپنے طور پر خرچ کریں تاکہ بچے کا جو کرزہ ان پر چڑھاوائے وہ ختم ہو جائے ٹھیک بہت شکریہ آپ کا اور اگلہ سوال اقصہ سالم صاحبہ کراچی سے پوچھتی ہیں شادیوں میں جو پیسوں کا لفافہ دینے کا رواج ہے اس کا کیا حکم ہے جبکہ زیادہ تر لوگ مجبوری میں لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے وہ پیسے دیتے ہیں تیمی نفس نہیں ہے لیکن ہدیہ دینا تو پسندیدہ ہے اور اس سے محبت بڑھتی ہے لیکن اگر وہ ہدیہ رضا مندی سے نہ دیا گیا ہو جبر سے دیا گیا ہو جبر کا یہ مطلب ہی ہوتا ہے کہ کوئی مانگے جبر کا یہ مطلب ہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی نہ دے تو ملامت ہو جبر کا یہ مطلب ہی ہوتا ہے کہ کوئی کم دے تو ملامت ہو تو اگر ان میں سے کوئی بھی صورتحال ہے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ ہدیہ نہیں رہتا پھر وہ ایک یعنی بھتہ آپ کہہ سکتے ہیں خاندانی بھتہ تو وہ تو ظاہرہ جائز نہیں ہوگا اچھا ایک اور صورت بھی بعض خاندانوں میں رائج ہوتی ہے کہ جو جتنا دیتا ہے اس کو لکھ لیا جاتا ہے بقائد میں بلکہ لکھواتے ہیں اور بعد میں پھر اتنا ہی اگلی کسی شادی میں واپس بھی کرنا ہوتا ہے یعنی دوسرے فریق کی اگر کوئی شادی ہے تو اس میں تو اس کے اندر بھی بہت ساری خرابیہ ہیں ایک تو یہ کرزے کا انداز ہے پھر اس میں کمی بیشی بھی ہوتی ہے یعنی آپ نے کم دیئے تو وہ زیادہ دے گا یا اتنے ہی دے گا لیکن عرصے بعد دے گا بلا وجہ کا کرزہ ہے تو اور اس طرح کی بہت ساری خرابیہیں اس میں پیدا ہو جاتی ہیں تو اس قسم کی رسم کے بقائدہ لکھا جائے اور وہ اس لکھنے کی پابندی ہو اور کوئی نہ دے تو اس کو پوچھا جائے بھئی آپ کے اب فلان کو تو ہم نے اتنا خرچ کیا تھا آپ نے کیوں نہیں خرچ کیا یہ تو بلکل واضح جبر ہے یہ تو بلکل ناجائز ہے لیکن اورفن بھی جیسے جبر ہوتا ہے کہ پوچھتے ہیں ہاں بھی اس نے کتنا دیا اس نے کتنا دیا کتنا دے رہے ہو تو یہ بھی جو ہے جہاں بہت ہی بے تکلیفی ہو اور مدد کا جذبہ ہو وہاں تو ٹھیک ہے لیکن جہاں پر ایسا نہ ہو عام رشتدانوں سے یہ معاملہ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے ٹھیک بہت شکریہ مفتی محمد ویس صاحب موجود ہے مدد صاحب ان کی خدمت میں مضم لیاقت صاحب بہاول نگر سے ان کا سوال ہے ہمارے گھر کے جو آشوم ہیں کچھ اس طرح سے ہیں کہ جب ہم زیادت وغیرہ کرتے ہیں تو ہماری جو پیٹ ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف ہوتی ہے تو کیا یہ گناہ ہے یا ناجائز عمل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث شریف ماتہ اذا آتیتم الغائط فلا تستقبیر القبلت ولا تستدبیروہ کہ جب تم میں سے کوئی قضاء حاجت کیلئے آئے تو اس کا رخ اور پیٹ قبلے کی طرف نہیں ہونی چاہیے اسی طریقے سے حضر ابو عیوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جب ہم شام گئے تو ہم نے وہاں کے جو مراحیز تھے یعنی باشروم بیت الخلا یا ٹوائلز وغیرہ تو ان کو ہم نے پایا کہ وہ قبلے کی طرف تھے تو ہم فنن حریف تو ہم ان کے رخ کو سیدھا بھی کرتے تھے ونستغفر اللہ اور ہم اللہ تعالیٰ سے استغفار بھی کرتے تھے ان کے بنانے والوں کیلئے تو اس حدیث کی زیر میں فقہانی بات لکھی ہے کہ بیت الخلا کا جو کموڈ ہوتا ہے اس کو اس رخ پر بنانا کہ بیٹنے والے اگر رخ قبلے کی طرف ہو یا پیٹ اس کی طرف جائے یہ گناہ کا کام ہے اور اس سے احتراز کرنے چاہیے بچنے چاہیے اگر کسی نے بنا دیا ہے تو اس کو پہلی فرصت میں اس بات کی احتمام کرنے چاہیے کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے رخ کو دائیں بائیں طرف کر لیں اور جب تک ممکن نہ ہو تو اس وقت تک جو بیٹنے کا جو زاویہ ہے اس کو اس انداز میں کریں کہ بیت جو قبلہ ہے قبلے کی طرف این قبلے کی طرف اس کا رخ نہ جائے اور پیڑ نہ جائے بلکہ تھوڑا دائیں بائیں ہو جائے تاکہ اس ممانعہ سے بچ جائے اور گناہ میں بھی بنا پڑے ہو جی چیئے بہت شکریہ آپ کا اگلے سوال آپ کی خدمت بھی حسین اقبال صاحب کا ہے میں نے موبائل میں آزان ڈاؤن لوڈ کی ہے جب آزان شروع ہو جائے تو اس کا جواب دینا جائز ہے یا نہیں اس میں ایک ذابطہ یاد رکھنے چاہیے کہ ہر ایسی آزان کہ جو مسجد میں اس ارادے سے اس نیت سے کہی جائے اور وقت کے داخل ہونے کے بعد کہ اس آزان کے جواب کی نتیجے میں لوگ مسجد میں آئے اور جماعت کے اندر متوجہ ہو اور جماعت کی فصیلت حاصل ہو جائے تو ہر ایسی آزان کے جواب دینا یہ سنت عمل ہے اگر کوئی ایسی آزان ہے جو وقت کے اندر نہیں کہی جاری وقت سے پہلے ہے یا آزان دینے والا اس کا مقصد مسجد میں لوگ کو جماعت کے لیے جمع کرنا نہیں ہے یا کوئی آزان ہے اس کو کسی سوفٹ ویئر کے اندر رسٹال کے لیے گیا ہے اس کو سننے جارا ہے تو اس طرح کی جو آزان ہیں ان کا جواب دینا مستحب رام نہیں ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا جزاکم اللہ خیر اور اگل سوال آپ ہی کی خدمت میں ہے محمد حنیف ملک صاحب کا کشمیر سے کسی شخص کا سیدھا ہاتھ معذور ہو اور وہ اتحیات کے دوران شہادت کی انگلی کو حرکت نہ دے سکے تو اس صورت میں وہ کیا کر سکتا ہے کیا بائیں ہاتھ کی اسی انگلی کو حرکت دے سکتا ہے یہ اتحیات میں شہادت کی انگلی جس کو مصبیحہ بھی کہا جاتا ہے تسبیح کرنے والی انگلی تو اتحیات میں اس انگلی سے اشارہ کرنا یہ مستحب عمل ہے دیکھیں اگر کسی کی یہ انگلی نہ ہو یہ انگلی تو ہے لیکن کسی بیماری کی وجہ سے اس انگلی کو اٹھانا یہ ناممکن ہے یا مشکل ہے تو اس صورت میں دوسری انگلی کو اس کا متبادل قرار نہیں دے جا سکتا ہے بلکہ صورت میں کسی بھی انگلی سے اشارہ نہ کرے یہ زیادہ بہتر ہے بہتر شکریہ جی آپ کا جزاکم اللہ خیر اور اگلی سوال آپ کی خدمت میں آتا محمد صاحب کا ہے سکھر سے کیا پہلی صف میں ہمیشہ معزن کے دائیں بائیں فرض نماز پڑھنا بہتر ہے یا مختلف جگہوں میں پڑھنا بہتر ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ الگ الگ جگہوں پر پڑھنا زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس سے گواہ زیادہ ہوں گے ایک حدیث ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے تو اس کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے امام کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد ان لوگوں کی طرف جو امام کے بلکل پیچھے گھڑے اور پھر اس کے بعد جو دائیں طرف ہیں ان کی طرف رحمت متوجہ ہوتی ہے پھر بائیں طرف لیکن دوسری حدیث ہے اس میں حضرت عشر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے غالباً روایت ہے کہ جس نے مسجد کے بائیں طرف والے حصے کو عباد کیا اس صف کو پر کیا تو اللہ تعالیٰ ان کو ڈبل ثواب عدا فرماتے ہیں تو ان دونوں حدیثوں کو فقہان اس صور پر جمع فرمایا کہ اگر دونوں طرف مقتدی برابر ہیں تو اس صورت میں جو دائیں طرف کھڑے ہیں ان کا ثواب زیادہ ہے اور جس صورت میں مقتدی دائیں طرف زیادہ ہیں زیادہ فضیلت ہے کیونکہ دیکھر حدیث میں صفوں کو سیدھا کرنے کی بھی فضیلت آئی ہے تو اس لئے دیکھنے چاہیے کہ دائیں طرف یا بائیں طرف اگر صفیں برابر ہیں تو پھر فضیلت واضح بات دائیں طرف والو کے ہیں لیکن اگر صفیں برابر نہیں ہیں تو جس صرف لوگ کم ہیں تو اس صرف کھڑو انے چاہیے اب یہ موجب فضیلت ہے لیکن برحال کسی بھی صورت میں جو صف اول ہے وہ فضیلت سے خالی نہیں ہے تو صف اول میں جہاں بھی جگہ مل جائے تو وہیں پر کھڑو کا نماز پڑھنی چاہیے حدیث شریف آتا ہے کہ صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کن لوگوں پر متوجہ ہوتی ہے جب صفیں بنائی جاتی ہیں تو آپ نے فرمایا اِنَّ اللَّهُ مَلَائِكَتَوْ يُسَلُونَ عَلَى الصَّفِ الْأَوْل کہ آپ نے فرمایا صف اول والوں کو اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے صحابہ نے فرمایا والد ثانی ثانی والوں پر جو پیچھے کڑے ان پر آپ نے پھر یہی جملہ اشارت فرمایا صحابہ نے پھر کہا والد ثانی فا آپ نے پھر یہی جملہ اشارت فرمایا اور چوتھی مرتبہ فرمایا والد ثانی کہ دوسری صف والوں پر رحمت متوجہ ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ یہ بات بھی ذہن نشید دینی چاہیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو سے ایک اثر ہے وہ نے فرمایا کہ من ترکہو الصف الاول مخافتہ یعزی احدا کہ جو صف اول کو اس خوف سے چھوڑ دیتا ہے کہ کسی کو تکلیف پہنچے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو اضاف اللہ لہو صف الاول کہ اللہ تعالیٰ اس کے لئے جو صف اول والوں کو جتنا عجر ملنے والا تھا اس سے دگنا عطا فرماتے ہیں تو اس لئے بغیر کسی کو تکلیف دیئے جہاں بھی دائیں بائیں امام کے پیچھے جگہ ملے وہاں پر کھڑونے چاہیے لیکن اگر دائیں طرف ایک جگہ کھڑا ہوا ہے اور دوسری جو نماز کے وقت آیا اس جگہ کے علاوہ کسی دوسری جگہ میں بھی جگہ خالی ہے تو پھر دوسری جگہ بھی کھڑا ہو جائے کیونکہ یہ بات بھی آتی ہے کہ جتنی جگہ سیدے کے جائے گا جتنی جگہ عبادت کی جائے گی تو اتنے زیادہ سلام ملے گا اس لئے ان تمام چیزوں کو جمع کر کے دیکھنا چاہیے کہ کون سے پوزیشن پر ہونا اور کہاں پر کھڑا ہونا اب زیادہ موجی پر فضیلت ہے جزاکم اللہ خیر بہت بہت شکر مفتیفہ السلام صاحب کی خدمت دوبارہ جاؤں گا اور سوال ہے حمدان خان صاحب کا قطر سے میرے چچا ہمارے گھر آئے ہوئے تھے میں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ وہ سلام کرنے نہ جائے اس وجہ سے میرے ابو مجھ سے ناراض ہیں کیا ان کی ناراضگی جائز ہے جبکہ میری اہلیہ کی عمر اٹھائیس سال ہے اور چچا کی عمر چالیس سال کے لگ بھگ ہے انہوں نے پردے کی وجہ سے کوئی نہیں دیا تو اگر وہ پردے سے سلام کو قبول کرتے تھے تو آپ کو صلح رحمی کی ریایت کر لینی چاہیے تھی کیونکہ والد صاحب اس کو ناپسند کر رہے تھے گھر کا مسئلہ تھا اور ضرورت سے عورت بات بھی کر سکتی ہے تو یہاں پہ ایک ضرورت تھی کہ صلح رحمی تھی اس کی وجہ سے والد صاحب ناراض ہو رہے تھے تو آپ کے لئے مناسب یہ تھا کہ آپ پردے کا احتمام کراتے ہوئے سلام کرنے کی اجازت دے دیتے اور چچا وہاں سے جواب دے دیتے لیکن اگر چچا کہتے ہیں نہیں میرے سامنے آؤ چہرہ کھولو تو ظاہرہ پھر یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ وہ پردہ خراب ہو رہا ہے اور یہاں پر اللہ تعالی کی فرممرداری کا مسئلہ ہے تو وہاں پر آپ پھر اپنے والد صاحب کی بات نہیں مانیں گے لیکن اس کی پہلی صورت بھی شاید ممکن ہو تو اگر وہ ہو تو اسی پر عمل کرنا چاہیے بہت بہت شکریہ آپ کا جی سبا خان صاحب انگلینڈ سے پوچھتی ہیں زید اپنی بیوی کو ہر دس بارہ مہینے بعد نوکری کرنے کا کہتا ہے جبکہ بیوی نوکری کیلئے بلکل راضی نہیں ہے اور گھر کے حالات بھی اچھے ہیں تو کیا بیوی کو اس کی یہ بات ماننی چاہیے جی بیوی کو زید کی بات نہیں ماننی چاہیے اس لیے کہ عورت کا اصل حکومت یہ ہے کہ وہ گھر میں رہے عورت کا جو پردہ ہے وہ اصل پردہ تو ہے گھر کا پردہ گھر سے باہر نکلے تو پھر اس کو ظاہرہ برکا وغیرہ لینا پڑتا ہے تو جس عورت کو اللہ تعالی نے اس آج کے زمانے میں بھی یہ توفیق بھی دے رکھی ہے کہ وہ پردہ کرے اور یہ سہولت بھی دے رکھی ہے کہ اس کو کوئی ایسے مسائل نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کو باہر جانا پڑے تو اس کے لیے بلکل بھی درست نہیں ہوگا کہ وہ اس طرح سے جائے تو زید کو چاہیے کہ وہ اس قسم کے مطالبے نہ کرے البتہ گھر کے اندر ہو سکتا ہے کہ وہ چاہتا ہو کہ اس نے کوئی علم پڑھا ہے تو وہ اس کو سیکھتی رہے ریفریش کرتی رہے تو نویت ہو سکتی ہے تو اگر کوئی ایسی صورت ہو کہ گھر کے اندر وہ کام ہو سکتا ہو تو اس میں زید کی بات آپ کو ماننی چاہیے لیکن اگر اس کے لیے باہر ہی جانا ضروری ہو تو پھر زید کا یہ مطالبہ ٹھیک نہیں ہے ٹھیک نہیں ہے بہت بہت شکریہ گر زمین سے متحدہ عرب امارات سے پوچھتے ہیں سوال کیا زمزم کا پانی کسی غیر مسلم کو دے سکتے ہیں جی زمزم کا پانی حتیٰ کہ قرآن کریم بھی یعنی اگر وہ اس کا عدب کرتا ہے تو کسی غیر مسلم کو پڑھنے کے لیے دیا جا سکتا ہے تو زمزم کا پانی بھی دیا جا سکتا ہے صرف شرط یہ ہے کہ وہ اس کا احترام کرے اس کو ضائع نہ کرے اس کو پامال نہ کرے اور اس سے اگر اس کو کوئی فائدہ ہوگا برکت ہوگی ہو سکتا ہے وہ دین کی طرف فراغی بھی ہو جائے تو دینے میں حرج نہیں ہے باسورتوں میں دینا مفید بھی ہوگا مفید بھی ہوگا بہت شکریہ اگلا سوال ہے آئشہ صاحبہ اگر سرگودہ سے جو بچے لیفٹ ہینڈڈ ہوں کیا ان کو کھانا بھی بائیں ہاتھ سے کھانے دینا چاہیے یا پھر دائیں ہاتھ سے کوشش کرنی چاہیے پیکٹس کروانی چاہیے ان کو جی والدین کو بچے کا تو پتہ شروع میں نہیں ہوتا کہ وہ لیفٹ ہینڈڈ ہے یا رائٹ ہینڈڈ ہے جو والدین کو اس کا اتمام کرانا چاہیے کہ بچہ ہر کام سیدھے ہاتھ سے کرنے کی کوشش کرے البتہ بعض لوگ طبعی طور پر لیفٹ ہینڈڈ ہوتے ہیں تو وہ آگے چل کے پھر پتہ چل جائے گا کہ وہ اس کو سمال سکتا ہے یا نہیں سمال سکتا لیکن والدین کی تربیت بھی اور اول مطالبہ بھی یہ ہونا چاہیے کہ وہ دائے ہاتھ کا استعمال کرے تمام خیر کے کاموں کے اندر ٹھیک ہے پھر جب وہ بڑا ہو اور محسوس ہو کہ وہ سیدھے ہاتھ میں اس کو سہولت نہیں ہے اللہ تعالی نے طبعی طور پر اس کو اٹھے ہاتھ کے استعمال میں سہولت دی ہے تو جو اہم چیزیں ہیں جیسے انہوں نے کھانے کا ذکر کیا تو کھانا تو انسان جو ہے کھا سکتا ہے یعنی کوئی بہت ہی پیچیدہ کام نہیں ہے جس کے اندر جو ہے رائٹ ہینڈ استعمال کرنے میں کوئی مشقت ہو تو لہٰذا اس میں تو اسرار کرنا چاہیے کہ بھائی آپ سنت کے مطابق آپ آپ سیدھے ہاتھ سے کھائیں بھی اور جتنے ایسے معمولی کام ہیں جو کہ آپ سہولت سے کر سکتے ہیں وہ سارے آپ اسی طرح سے کیا کریں البتہ جیسے لکھنا ہے یا کوئی ایسی چیز ہے یعنی وہ فنی کام ہے اور اس کے اندر اس کو لیفٹ میں سہولت ہے تو اس میں اس کو گناہ نہیں ہوگا وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں بہت شکریہ جناب امی سلیمان صاحبہ اگن کینیڈا سے میں اپنا سونا اپنی نابالک لڑکیوں کے نام کرنا چاہتی ہوں کیونکہ زکاة کے لیے پیسے نہیں ہیں کیا اس صورت میں زکاة سے بچ جاؤں گی یا یہ ہیلہ ناکافی ہوگا دیکھیں نابالک بچی پر زکاة نہیں ہوتی اب اگر یہ نابالک بچی کی ملکیت میں سونا دے دیں اور اس کے بعد پھر اس پر اس کے تقاضوں پر بھی عمل کریں تقاضی کا مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے وہ سونا نابالک بچی کو دے دیا اب یہ خود استعمال نہیں کر سکتی ایسا نہیں ہے کہ نابالک بچی کے نام کر دیا اور خود استعمال کرتے رہے یہ ٹھیک نہیں ہوگا نابالک بچی کی چیز پھر کسی اور نابالک بچی یا کسی بڑی کو بھی استعمال نہیں کروائیں گے بس اسی بچی کی ہے اسی کی ملکیت ہے اسی کے استعمال میں آئے گی ابھی استعمال ہو تو ہو نہیں تو بڑے ہو کر استعمال میں آئے گی اگر یہ اس کا اتمام کرتی ہیں تو پھر کیونکہ ملکیت بدل چکی ہے تو پھر ان پر زکاة نہیں آئے گی البتہ یہ پسندیدہ نہیں ہے تو اللہ تعالی نے آپ کو اتنا سنا دیا ہے تو اللہ تعالی کوئی ڈھائی پرسنٹ پیسے بھی دے دیں گے انشاءاللہ تو آپ نیت یہ رکھیں کہ ہم زکاة ادا کرنے کی کوشش کریں گے اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہر سال آپ کے لئے مشکل ہے ہو سکتا آپ پہ شوہر نہ ہو یا کوئی مسئلہ ہو تو پھر اگر آپ اس طرح سے کر لیں تو یہ پھر ٹھیک ہوگا زکاة آپ پہ نہیں آئے گی اور آخری بات اس میں یہ ہے کہ جیسے آپ نے سوال کیا تو یہ سوال کی تعبیر میں بھی احتیاط کرنی چاہیے یعنی میں زکاة سے بچ جاؤں گی یعنی گویا کہ میں ایک نیک کام سے بچ جاؤں گی تو یہ تعبیر اچھی نہیں ہے آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ میں نہیں دے سکتی تو میں اس زکاة کا ثواب نہیں اٹھا سکتی لے نہیں سکتی تو کیا میرے لئے گنجائش ہے کہ میں ایسے کرلوں تو تعبیر پہ بھی ہمیشہ بہت کرنا چاہیے بہت ہم بات جی جزاکم اللہ خیر مفتی محمود ہوئے سب آپ کی خدمت میں سوال ہے طلح خان صاحب کے انڈیا سے میری آنکھ میں ایک دانہ آیا ہے جس کی وجہ سے آنکھ سوج گئی ہے سوجن ہے اس میں جب میں سجدہ کرتا ہوں تو بہت شدید تکلیف ہوتی ہے جو نہ قابل برداشت ہیں تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے مطلب سجدے میں تکلیف ہو رہی ہے اس طرح جانے میں تو یہ اگر واقعی سجدے میں جاتے ہوئے یا سجدہ جب کرتا ہے ان کو ناقابل تکلیف کا سامنے کرنا پڑتا ہے تو اس صورت میں سجدہ نہ کریں بلکہ اشارے سے کام کر لیں تو گل اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی وسط کی مطابع مقلب بنایا ہے لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَا تو اس لیے جب ان کو نقصان پہنچنے کا ندیشہ ہے اور نقصان بھی ہو رہا ہے ان کو تو اس صورت میں بہتر یہ کہ اشارے سے یہ سجدہ کر لیں چھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کا اگلہ سوال آپ کی خدمت میں ہے سارا شمیم صاحبہ کا کراچی سے کیا نفل روزے کے لیے نیت ضروری ہے یہ روزہ چاہے نفل ہو یا قضا روزہ ہو یا رمضان کا روزہ ہو تو اس میں نیت کرنے ضروری ہے کیونکہ نیت کرنے ہی صحیح معلوم ہوگا کہ یہ جو کھانے پینے سے رکے ہوئے ہیں یہ روزے کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں یا بیسے رکے ہوئے ہیں تو نیت کی وجہ سے یہ تعین ہوتا ہے اور بیسے کھانے پینے سے رکنا اور روزے کے وجہ سے رکنا یہ اس میں امتیاز پیدا ہوتا ہے تو اس لیے نیت کرنے ہی ضروری ہے ضروری ہے بہت بہت شکریہ آپ کا امی عبداللہ صاحب علاہور سے پوچھتی ہیں اگر چار رکت چار سنت کی تیسری رکت میں صورت ملائے وغیر رکو میں چلے گئے پھر یاد آ جائے کہ صورت تو نہیں ملائی تو کیا کرنا چاہیے کیا دوبارہ کھڑے ہوگا صورت پڑھنی چاہیے یا کوئی اور اس کا کفارے کے دور پر کوئی اور عمل ہو سکتا نہیں اگر سنت میں یا نفل میں تیسری رکعت میں صورت ملانا بھول گئے اور رکو میں یاد آیا تو اب بہتر تو یہ ہے کہ یہ قیام کی طرف واپس آ جائے اور صورت پڑھ کر پھر رکو سہدہ وغیرہ کرے اور آخر میں سہدہ صاحب کر لے لیکن اگر کوئی قیام کی طرف واپس نہیں آتا اور آخر میں سہدہ صاحب کر لیتا ہے تب بھی نماز ہو جاتی ہے لیکن پہلی صورت یہ زیادہ افضل ہے کہ واپس آئے قیام کی طرف صورت پڑھ لے اور پھر دوبارہ رکو کرے اور دیکھا رفعال ادا کر کے آخر میں سہدہ صاحب کر لے ٹھیک ہے جو بہت بہت شکریہ یہوں میں آئیشہ صاحب اکتر سے پوچھتی ہیں یہ مسئلہ بتایا گیا تھا کہ روزہ کی حالت میں غلطی سے حلق میں پانی چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو رمضان میں اگر ایسی غلطی ہو جائے تو غیر روزہ داروں کی طرح کچھ کھا پی کر روزہ ٹوڑ دے یا روزہ دار کی طرح ہی رہے اور بعد میں اس کی قضاء رکھے گا اس کا گناہ بندے کو ملے گا جبکہ غلطی سے روزہ ٹوٹا ہے یہ بہتیادی کے وجہ سے ایسے ہوا ہے تو روزہ تو اس کا ٹوٹ گیا ہے اور اس کی قضاء لازم ہے اور اس کی ذمہ لازم ہے کہ جس طرح روزہ رکھنے والوں کے لیے کھانے پینے اور دیکھر افعال سے رکھنا ضروری ہے تو اسی طریقے سے اس کے لیے بھی لازم ہے کہ انہی کی طرح یہ رہے کوئی چیز کھائے پینے نہیں لیکن اس کو گناہ ہوگا ہے نہیں ہوگا تو حدیث شریف معایتا ہے ان اللہ تجاوزن امتی الخطب النسیان چونکہ یہ اس قضاء ارادے کے ساتھ اس نے نہیں کیا تو انہی سے بہتیادی پائے گئی ہے تو اس لیے گناہ نہیں ہوگا البتر دنیاوی حکامات ہیں وہ اس پر مرتب ہوں گے اخری بھی جو حکام ہیں سواب ملنے کا یا گناہ ملنے کا تو وہ اس پر مرتب نہیں ہوگا جزاکم اللہ خیر بہت بہت شکریہ آپ کا اور مفتی فیصل حمد صاحب کی خدمت پر جاؤں گا ایک سوال ہے اور وہ سوال ہی ہے حمد صاحب کہ کھانے کے بعد پانی پینا یہ ایک نظریہ ہے کہ درست نہیں ہے اور نہیں پینا چاہیے خلاف سنت بسو کا لوگ اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ ناپسندیدہ سمجھتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑی سا رہنوائی فرمائیں کہ کیا اس کی حیثیت ہے کوئی کھانے کے بعد پانی پی جا سکتا ہے یہ ناجائز بھی نہیں ہے اور کوئی مسمن بھی نہیں ہے البتہ طبیعی اعتبار سے جو حکیم ہے یا ڈاکٹر ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ کھانے کی ویسے میدے کے اندر ایک گرمی سی ہوتی ہے جب آپ پانی پی لیتے ہیں خاص طور پر ٹھنڈا پانی پی لیتے ہیں تو وہ جو حضم کا عمل ہے وہ متاثر ہوتا ہے تو اس وجہ سے اس کو روکا جاتا ہے اور طبیعی لحاظ سے اگر یہ تحقیق ٹھیک ہے تو اگر اس سے بچتا ہے تو یہ اچھی بات ہے کیونکہ بعض دفعہ مصطحب جو ہوتا ہے وہ شفقتن بھی ہوتا ہے طبیعی لحاظ سے بھی ہوتا ہے لیکن یہ کوئی مسمن چیز نہیں ہے کلو وشربو کھانے اور پینے دونوں کی اجازت ہے اس میں کوئی ترتیب کا ذکر نہیں ہے جی چھیک ہے بہت بہت شکریہ حافظ حسین احمد صاحب اٹلی سے پوچھتے ہیں میں اٹلی کے ایک مسجد میں یہ عامت کرتا ہوں یہاں زوال کا وقت دیکھنے کا کیا طریقہ ایکار ہوگا لیکن زوال کا وقت تو کہیں پر بھی دیکھ کر آج کل نہیں اس پر عمل ہوتا اس کی نقشے بنایا جاتے ہیں تو آپ کا جو علاقہ ہے اگر آپ وہ ہمارے دارالتہ میں بھیج دیں تو ہم یہاں سے آپ کو ایک نقشہ بنا کے دے دیں گے پورے سال کا تو اس کے مطابق پھر آپ عمل کر لیں زوال کا وقت دیکھنا یعنی یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا اور اگر آپ ویسے فنی طور پر یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ زوال کو میں کیسے چیک کروں تو اس کے لیے پھر مختلف طریقے ہوتے ہیں ایک فقہہ نے دائرہ ہندیا بھی لکھا ہے تو اس میں ایک چیز ایک کوئی سیدھی چیز ہے اس کو گار دیا جاتا ہے زمین میں اس کی دائرہ بنا دیتے ہیں اور اس کا سایا جب وہ دائرے کے اندر داخل ہوتا ہے اس کو نوٹ کر لیتے ہیں اور جب دائرے سے نکلتا ہے اس کو نوٹ کر لیتے ہیں اور ان کے بالکل درمیان میں جو اگل بنتا ہے اس کو سیدھی لکھیر کہیشتے ہیں تو وہ شمال کا خط ہوتا ہے اور وہ ہی زوال بھی ہوتا ہے تو درمیان میں تو آپ کے یہاں پر فرض کریں کہ وہ نے بارہ بجے پہلے داخل ہوا تھا اور سوا بارہ بجے مثلا وہ دوسری طرح سے نکلا تھا تو ان کے درمیان میں بارہ بجے کے وقت میں زوال ہو جائے گئے تو اگر آپ فنی طور پر فلکیات کے لحاظ سے سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں لیکن اگر نماز کی مقصد سے آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کی ضرورت نہیں ہے اس کا نقشہ بنوالی ہے اسی پر عمل کا جی چھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کا اگلا سوال آپ کی خدمت محمد تابش پرویز صاحب کا ہے ممبئی سے میرے ضروری ڈاکومنٹس میں اصل تاریخ پیدائش سے پانچ مہینے کا فرق ہے جو کہ انجانے میں آگے پیچھے ہو گیا یہ ڈاکومنٹس بعض جگہ استعمال ہوتے ہیں تو کیا یہ جھوٹ شمار ہوگا اسی طرح میرے پاسپورٹ پر اصل تاریخ پیدائش تقریباً تین سال زیادہ تاریخ ہم نے لکھوائی تاکہ کمانے کے لئے باہر جلد جا سکوں کیا یہ بھی جھوٹ شمار ہوگا اور اس کمائی کا حکم کیا ہوگا پھر اس کے نتیجے میں جو آئے گی نیز اس پاسپورٹ سے حج اور عمرہ کرنے میں اس عمل میں کوئی کراہت تو نہیں آئے گی اور یہ تو عموماً ہمارے ہاں پنجاب میں ایک کلچر ہے اس طرف مطلب میں اس پنجاب کو نامی اس لئے لے رہا ہوں کیونکہ ہم وہاں سے بلانگ کرتے ہیں تو ہمیں وہاں کے ایک محول کا پتہ ہے کہ بچوں کی عمر کم لکھوائے جاتی ہے شروع میں ایک دو سال مطلب کم تاکہ آگے چل کر پڑھائی اور نوکری اور پھر اپرچینٹیز جو ہیں وہ زیادہ دیر تک ریٹائر دیر سے ہو اتنا لمبا لانگ ٹرم اس پالیسی کے تحر تو کیا فرماتے ہیں اس کے بارے میں کیا حکم ہے انہوں نے دو صورتیں فرمائی ہیں ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انجانے میں ہو گیا تھا پاچ مہینے کا تو یہ بھی ظاہر غلط بیانی تو ہے لیکن غلط بیانی انجانے میں ہوئی ہے کسی تکنیکی وجہ سے ہوئی ہے تو ان کو جھوٹ بولنے کا گناہ نہیں ہوگا اور اب ہو سکتا ہے کہ اس کو ٹھیک کرانا جو نظام ہوتا ہے اس کے اندر ان کے لئے ممکن نہ ہو تو اگر ایسی صورتحال ہے تو بہرحال وہ ڈاکمنٹ یہ جہاں بھی دیں گے تو ان کو جھوٹ کا گناہ اس میں نہیں ہوگا لیکن دوسرا انہوں نے جو تین سال کا فرمایا ہے وہ تین سال والا یہ فرما رہے ہیں کہ وہ قصدن کیا گیا تھا تو قصدن کرنا گناہ ہے اور اس کی وجہ سے آگے چل کر جب حقیقی کوئی مسئلہ پیش آئے گا جیسے ریٹائرمنٹ کا یا اس طرح کا مسئلہ پیش آئے گا تو وہاں پر ان کو حقیقت کا اظہار کرنا چاہیے اور اس طرح کے بینیفٹس حاصل نہیں کرنے چاہیے تو اگر یہ کریں گے تو ان کو جھوٹ بولنے کا گناہ ہوگا اور وہ بینیفٹس یا جو تنخواب انکھا ہوگی وہ اگر کام صحیح کریں گے وہ تو حلال ہو جائے گی لیکن خود ان کو جھوٹ بولنے کا گناہ ہو اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر کیونکہ انسان ساٹھ سال میں بھی کام کر سکتا ہے با سٹھ سال میں بھی کام کر سکتا ہے یعنی عمر سے کوئی شرعی طور پر ضروری نہیں ہے کہ فلاں عمر کے بعد یہ کام نہ کرے لیکن کیونکہ یہ قانونی سارے تقاضے ہیں اور عوام کی مسئلہت کے لیے رکھے گئے ہیں تو لہذا اگر کوئی شخص اس میں غلط بیانی کر کے فائدہ اٹھاتا ہے تو وہ کسی اور کا بعض دفعہ حق مار رہا ہوتا ہے یعنی یہ اس کو ریٹائر ہونا تھا دوسرے کو آنا تھا لیکن یہ ریٹائر ہی نہیں ہو کے دے رہا اس قسم کی مسائل ہو سکتے ہیں تو بہت سے اور بھی گناہ اس کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہے یہ کسی کا حق مار رہا ہو اس کو پتہ نہ ہو ٹھیک ہے نہ ہو سکتا ہے کہ کسی کی ترقی میں رکاوٹ بنا ہو اس کو پتہ نہ ہو تو اس قسم کی چیزوں سے یعنی آپ نے جیسے کہا کہ اس کو بدلنا چاہیے بدلنا چاہیے بہت شکریہ آپ کا اور اگلہ سوال آپ کی خدمت میں ہے بلال پروانہ صاحب کشمیر سے پوچھتے ہیں ایک کتاب کی قیمت مارکیٹ میں ایک سو پچاس روپے ہے سکول والے اس کتاب کی خاص تعداد ایک ہی موقع پر خرید رہتے ہیں جس میں سکول والوں کو تھوڑا سا ڈسکاؤنٹ ملتا ہے یعنی ہول سیل ریٹ میں وہ کتاب ایک سو بیس کی ان کو مل جاتی ہے مگر بعد میں سکول والے ان کتابوں کو خواہش من طلب ہمیں مارکیٹ ریٹ کے حساب سے ہی فروخت کرتے ہیں اس صورت میں جو منافع سکول والے کماتے ہیں کیا وہ شرن ان کے لیے جائز ہوگا وہ منافع سکول والوں نے اگر یہ کہاوا ہے کہ ہم اس میں کچھ کمانی رہے ہم تو جو مل رہا ہے اسی کی مجھے آپ کو دے رہے ہیں ایسے کوئی ان سے آفر کر رکھی ہیں پھر تو ظاہر ہے کہ ان کو جتنے میں پڑے گا اتنے میں ہی دینا ضروری ہوگا لیکن اگر ایسا نہیں ہے بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ جو خریدنا چاہے خرید سکتا ہے تو جیسے کوئی بھی دکاندار اپنی چیز بیچے تو کسی قیمت بھی بیس سکتا ہے تو اسکول والے بھی پھر اس طرح سے بیس سکتے ہیں اور اس صورت میں جو وہ نفع کمارے وہ ان کے لیے حلال ہو شکریہ محمد صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں کیا ایک بھائی کی طرف سے مشترک گھر میں کسی قسم کا تعمیری کام انہوں نے کروایا اس میں اخراجات لگائے انہوں نے پیسے لگائے تو کیا جب وہ گھر مراث کے حیثیے سے تقسیم ہوگا تو وہ بھائی اپنے ان اخراجات کی بنیاد پر زیادہ حصہ اس کا مطالبہ کرنے کی ان کے پاس اس کا جواز ہے اور کیا ان کو مطالبہ کرنے کہا کے اور ہمیں ان کو دینا ہوگا یا نہیں دینا ہوگا یہ ایک روایتی مسئلہ ہے اور شکریہ بن ہر گھر میں کچھ نہ کچھ اس طرح سے ہو رہا ہوتا ہے اس کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں اگر کسی بڑے بھائی نے بکیہ ورسہ کی اجازت سے اس طرح کیا ہے پھر اس کی ایک شکل یہ ہوگی کہ وہ جو پیسے لگا رہا ہے اس نے کہا کہ یہ میں پیسے لگا رہا ہوں اور قیمت بھی بتا دی کہ اتنے پیسے لگ رہے ہیں تو لوگوں نے ورسہ نے اس کو کرزے کے طور پر لے لیا کہ ٹھیک ہے آپ اتنے پیسے لگا لیں ہم آتا کر دیں تو اس صورت میں تو وہ جو تعمیر ہوگی وہ تو مشترکی رہے گی اور جو ورسہ ہیں ان کے ذمہ ہوگا کہ جتنے پیسے لگیں اس میں ان کا جو حصہ بنتا ہے وہ دے دیں دوسری صورت یہ حضرت یہ ہے کہ اس نے اجازت سے کیا ہے بغیر اجازت کے نہیں کیا لیکن اس نے اپنے طور پر کیا اپنے فائدے کے لیے کوئی کمرہ بنوا لیا تو اب یہ تعمیر اضافی تعمیر یہ اس کی ملکیت بھی ہے اور وہ اس کے مقابل جتنی بھی رقم ہوگی قیمت میں سے وہ لے بھی سکتا ہے تو اب جب وہ گھر کبھی بکے گا تو پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ گھر میں اگر یہ کمرہ نہ ہوتا وہ کتنے کا بکتا مثلا بیس لاکھ کا گھر ہے اور اگر یہ کمرہ نہ ہوتا تو اٹھارہ لاکھ کا بکتا ہے تو ہم کہیں کہ دو لاکھ کمرے کی قیمت ہے تو دو لاکھ روپے جو ہے نا پھر اس کو لینے کا استحقاق ہوگا اور اگر ایسی صورت ہو کہ اس نے بغیر بتائے جیسے بکیہ بہن بھائی چھوٹے تھے اور اس نے اپنے طور پر تعمیر بھی کر لی کرتا رہا یا اس نے جو ہے یعنی بکیہ ورسہ سے ان کا حصہ غصب کر لیا اور ان کو نہیں دے رہا تھا اور اس میں تعمیرات بھی کرتا رہا تو ان تمام صورتوں کے اندر جس میں دوسروں کی رضا مندی نہیں ہے اس میں پھر اس کو اصل قیمت نہیں ملے گی اس کو ہم کہیں گے کہ بس تمہاری جتنا اس میں ملبا لگا ہوا ہے نا ایٹیں شیٹیں اور یہ اس طرح کی چیزیں یہ تو اتنا تو تمہارا حق ہے یا تو وہ توڑ کے لے جاؤ یا پھر اس کے پیسے لے جاؤ لیکن پوری جو اس کی مالیت ہوتی ہے گھر کے اندر ایک کمرے کی جو ویلی ہوتی ہے وہ اس کو نہیں ملے گی تو اس کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں جب کوئی خاص صورت پیش آئے تو دارالکتر میں پوچھ کر جواب لے سکتی جزاکم اللہ بہت شکریہ محمد اصر صاحب ڈیرہ غازی خان سے پوچھتے ہیں مفتی محمد اوئی صاحب کی خجمت میں سوال ہے میں نے سنا ہے کہ جو مسلمان روزانہ ایک ہزار بار دروش شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس وقت تک موت نہیں دیتے جب تک وہ مسلمان زندگی ہی میں جنت میں اپنا مکان نہیں دیکھ لیتا تو اس بارے میرا حنمائی فرمائیں گے اس طرح کوئی نبات نظر سے نہیں گزری البتہ اتنی بات ہے کہ حدیث شریف میں دروش شریف پڑھنے کے متعدد فضائل آئے ہیں حضرت ابو حیرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من صلی اللہ علیہ وآحیدتن صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کہ جو مجھ پر ایک برتبہ دروش شریف پڑھ کر بھیٹا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں بھیٹا ہے اور حضرت ابو حیرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں تو مزید اضافہ بھی ہے اور دس درجے بھی بلند فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ دروش شریف پڑھنا کسی بھی صورت میں یہ فضیلت سے خالی نہیں ہے تو دروش شریف چاہے ایک مرتبہ پڑھے جائے یا اس سے زیادہ پڑھے جائے تو اس میں فضیلت ہے بلکہ ایک روایت میں حضرت ابو بن کام رضی اللہ تعالیٰ کی مشہود روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کے رسول کے پاس آیا اور کہا کہ میں اپنے جو معمولات ہیں فرائض واجبات مطا کرنے کے بعد اس کا ثل distinguish حصہ تہائی حصہ میں دروش شریف کے پڑھنے میں گزارتا ہوں تو آپ نے فرمایا معاشی عطا کہ جو چاہیں ان ضد تفہ یو خیر اللہ اگر آپ اس میں اضافہ کردیں تو زیادہ بہتر ہے تو انہوں نے فرمایا نصف کر دوں تو آپ نے فرمایا معاشی عطا ان ضد تفہ یو خیر اللہ کہ اگر اس میں اضافہ کردیں تو وہ زیادہ بہتر ہے تو انہوں نے فرمایا کہ دو سلس کر دوں تو آپ نے فرمایا اس سے زیادہ کرنے تو وہ زیادہ بہتر ہیں تو انہوں نے فرمایا پھر میں اپنے پوری زندگی اسے کامے لگا دوں گا کہ آپ دروش شریف پڑھ کر بھیجتا رہوں گا تو آپ نے فرمایا ایزاں تک فاہمو کا تب آپ کی پریشانیوں کے لئے کفایت کر جائے گا تو اس لئے اس بات کی تمام کرنے چاہیے کہ جتنی مقدار میں اور جتنے زیادہ تعداد میں ہو سے کہ دروش شریف پڑھنے چاہیے البتہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر اس کے لئے کوئی عادت مقرر کرنی جائے تو معاملات میں اس کو شامل کرنا اور اس کو ادا کرنا آسان ہو جاتا ہے اس لئے کوئی عادت متعین کرنے یہ زیادہ بہتر ہے زیادہ بہتر ہے بہت شکریہ ہوتے ہیں ہمارے یہاں یو اے ای میں موبائل ایزی لوڈ کرواتے ہیں تو ایزی لوڈ والا آدھا درہم زیادہ لیتا ہے پانچ درہم کا اگر ہم نے ایزی لوڈ کروائے تو وہ ساڑھے پانچ درہم ہم سے لیتے ہیں تو کیا وہ آدھا درہم سود میں آئے گا جو ایزی لوڈ کرنے والا ہوتا ہے دکاندار یہ عام طور پر کمپنی والے کی طرف سے کمیشن ایجنٹ کے طور پر کام کر رہا ہوتا ہے اور کمپنی اس کو پی کرتی ہے اجرے دیتی ہے تو اگر یہ کمپنی کی طرف سے اس کو اجازت ہو کہ بھئی کسٹومر سے لے سکتا ہے اور پھر یہ بقاعدہ اعلانی طور پر لیتا ہے تو اس صورت میں اس کی گنجائش ہو جائے تھے لیکن اگر کمپنی کی طرف سے منع ہے کہ بھئی نہیں لے سکتا وہ پھر بھی یہ لیتا ہے تو یہ رشبت کے زمرے میں آئے گا اور یہ لینا جائز نہیں ہوگا اب وہاں پر کیا قانون ہے کیا ذابطہ ہے تو وہ دیکھ لے جائے پاکستان میں دی ذابطہ ہے کمپنیوں کی طرف سے کہ وہ کسٹومر سے اضافی پیسے نہیں لے سکتا محمد عاصم صاحب میر پر خاص سے پوچھتے ہیں گھر میں ہندو خاتون ہے صفائی کے لئے رکھی ہوئی ہے تو کیا مسلم عورت کو اس سے پردہ کرنا چاہیے جی کفیت مفتی اندر مفتی کفیت اللہ تعالی نے فرمایا کہ مسلم خاتون کو غیر مسلم خاتون سے پردہ کرنے چاہیے اگر اس کو اس بات کا اندیشہ اور خوف ہو کہ یہ اخلاقی نقصان پہنچا سکتی ہے یا عقیدے میں نقصان پہنچا سکتی ہے تو اس صورت میں پردہ کر لیے جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے لیکن اس بات کے خیال رہے کہ یہ پردہ جو ہے اس نیت سے کیا جائے کہ میں اپنے عقیدے کو اپنے اخلاق کو اس سے بچانا ہے نہ کہ اس نیت سے یہ خاتون ہیں تو خاتون ہونے کی نیت سے پردہ نہ کیا جائے بلکہ اپنے عقیدے کو اپنے اخلاق کو بچانے کی نیت سے پردہ کیا جائے ٹھیک بہت بہت شکریہ جید دونوں معزز مہمانوں کا بہت شکریہ پروگرام میں تشریف آوری کے لیے شامل ہونے کے لیے آپ کے بہت سارے سوالات ہیں ہمارے پاس انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی پرسوں جمعہ کے بعد جمعہ کے بعد جو رات آئے گی اس میں آپ سے ملاقات ہوگی بہت سارے نئے سوالات کے ساتھ مفتی تارک مسود صاحب مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوں گے مہمان کی طور پر تب تک لیے آپ سے اجازت چاہیئے اللہ حافظ